موسیقی خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ اطراز میں ہوں شہزاد رزا ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ملک میں نئی حکومت آنے کے بعد ایک سیاسی استحقام کی کیفیت اور فضا پیدا ہوتی حکومت نے عوام کا مینڈٹ لیا ان کو حق ہے کہ وہ اگلے پانچ سار حکومت کریں اپنی پالیسیاں بنائیں اس پر امپلیمنٹیشن کریں یا ملک جن بھی مسائل میں گھرا ہوا ہے اس سے ملک کو نکالنے کے لیے اپنا ایک کردار ادا کریں اس میں انہیں یقیناً اپوزیشن کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے مختلف قومی ایشوز پر ہم آنگی اور کنسنسز بہت ضروری ہے اور پارلیمان کے اندر بھی اپوزیشن اگر اپنا ایک مصفت کردار ادا کرے تو یقیناً وہ حکومت کی ایسی پالیسیوں پر یا ایسے فیصلوں پر چیک رکھ سکتی ہے جو اپوزیشن کے مطابق درست نہ ہو یا قومی مفاد کے خلاف ہو لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک مہا ذرائی کی کیفیت ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت نے اپنے پانچ ماہ نہیں بلکہ شاید پانچ سال مکمل کر چکی ہو اور جو بیانات چل رہے ہیں ایک اتصاب کا عمل جاری ہے جو ادارے اتصاب کر رہے ہیں ان کا حکومت کے کوئی تعلق نہیں بارہا حکومتی عراقین یہ بات کر چکے ہیں کہ ایک بغیر کسی اثر و رسوخ کے نیت کام اپنا کر رہے ہیں نیت کے سربراہ ان کے ترجمان بھی بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ ایک اتصاب کا عمل ہے یہ کسی کی فیور میں نہیں ہے کسی کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ قانون اور کتاب کے مطابق چلایا جا رہا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس اتصاب کے اوپر سیاست بھی کھیلی جا رہی ہے کسی نے اگر کوئی غلط کام کیا اس کے لیے عدالت موجود ہے مختلف قورمز ہیں وہاں سے روجو کر کے ریلیف لیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ اس وقت ملک میں ایک انتقامی سیاست کی فضاء ہے نہ ہو جائے جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز ان کے سابق سربراہ آج کل جیل میں ہیں ان کے جو ابھی سربراہ ہیں وہ بھی پروڈکشن آرڈر پر باہر آتے ہیں جب کبھی اجلاس ہو یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی مسائل میں گھری ہوئی ہے اور اس میں کوئی بائید نہیں ہے کہ ان کے خلاف اگر کوئی کاروائی ہوتی ہے تو ان کو بھی گرستار کر لیا جائے جس طرح کے کیسز چل رہے ہیں تو اس ساری بات میں جب حضیر طلاح یہ کہتے ہیں کہ ان دو سیاسی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے تو ختم ہونے سے مراد جس کو سزا ہو گئی یا یہ جو انویسٹیگیشن کا سامنا کر رہا ہے اس کے بعد ملک میں کس طریقے سے معاملات آگے چلیں گے کیا شخصیات اہم ہیں یا سیاسی جماعتیں اہم ہیں اس پر بات کریں گے مجھے سٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے آپ کا بہت شکریہ طائرہ اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما آپ کا بھی بہت شکریہ کراچی سے میں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر کریم خاجہ صاحب پاکستان تیٹل سارٹی کے رہنما سینیٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کریم خاجہ صاحب آپ سے میں آغاف کرتا ہوں اور لیڈرشپ کو ٹرائل تو نہیں ابھی فیلال لیکن انڈسٹیگیشن اور انکریب یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں چلا جائے گا اس کا سامنا ہے آپ لوگ پہلے بھی بہت مقدمات بھگت چکے ہیں کئی مقدمات میں آپ کو کامیابی ملی اور بہت سے مقدمات میں آصر زرداری صاحب نے جیل بھی کٹی لیکن اب جو سیاست ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے جو الزامات ہیں وہ کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں کہ انہوں نے کوئی مضامتی کارکون کا یا کسی لیڈر کا کردار رہا کیا لیکن الزامات سنگین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پر کیا اس کا اثر پڑتا ہے کیا یہ مناسب نہیں کہ جو صاف شفاف جن کے کردار پر کوئی داغ نہیں یا کوئی الزام نہیں وہ لوگ سامنے آئے اور پیپلز پارٹی کی وہ عظمت اور عظمت کو واپس لے کے آئے جو کسی زمانے میں زرفقار علی بھٹو یا بنظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں تھی کریم خیل صاحب مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کے الزامات ہیں اور میڈیا پر آ رہے ہیں پرنٹ اور الیکٹرونکس پر ابھی تک نہیں ہے فائر کٹی ہے ابھی تک سپیکولیشن ہے ابھی تک صرف بیان بھرزی ہے کہ فلانے نے یہ کیا فلانے نے یہ کیا یہ انہوں نے کرائم کیا یہ انہوں نے کرپشن کی تو یہ جب افائر کٹے اس کے بعد ایک چیزیں شروع ہو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے صرف ہوای باتیں ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ ملک کے لئے صحیح بھی نہیں ہے کہ ہوای باتیں کرو کل میں آپ پر الزام لگاؤں کہ آپ فائر سٹارپ کے مالک ہیں آپ ہوئی نہیں اور آپ کے پر الزام لگتے رہیں پہلے تو افائر کٹے اس کے بعد انویسٹیکیشن ہو اس کے بعد جو ہے کیس چلے پرسکوشن ہو اس کے بعد جج فسلا کرے یہ تو بہت سے مر لیا ابھی تو پہلا مر اللہ بھی شروع نہیں ہوئی ہے ابھی تو پارٹی شروع نہیں ہوئی ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ باقی یہ کہ کون زندہ رہتا ہے پولیٹیکلی کون نہیں رہتا ہے یہ فسلا تو عوام الیکشنز میں کرتے ہیں بلکہ الیکشنز ہوتے اس لیے ہیں کہ وہ ہی فسلا کرے گے یہ پارٹی رہے یہاں ختم ہو جائے تو یہ تو آپ عوام پر چھوڑیں یہ تو کسی اور میڈیا کا کام ہے ٹرائل کرنا اگر عدالتوں میں چیز چکتا ہے تو بھلے چلے عدالتوں میں بہت سے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ عدالت یہ ایک سوال ہے بلکہ آپ درست فرما رہے ہیں لیکن ایک بیانیاں یہ ہے کہ عوام فیصلہ کریں اگر کوئی سیاستدان کوئی غلط کام کرتا ہے تو عوام اسے ریجیٹ کرتے ہیں یہ بات ایک طرف ہے لیکن اگر کوئی سیاستدان ایسا کام کرتا ہے جو جرم کے زمرے میں آتا ہو جو قانون شکنی کے زمرے میں آتا ہو پھر تو کام عدالت نے اور ان اداروں نے کرنا ہے اور جو جی آئی ٹی بنی وہ تو سپریم کورٹ کے حکم پر بنی ہیں اور اس میں مختلف اداروں کے لوگ تھے جنہوں نے اپنی ریپورٹ واضح کی یقیناً یہ ریپورٹ جب جائے گی ٹرائل میں جائے گی تو اس پہ آپ کے پورا کا پورا آپ کے پاس موقع ہوگا کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں بات آپ کی صحیح ہے مگر یہ بھی تو بہت سے مرلے ہیں بہت سے ایسے ٹرائل تھے کل تک جو گدار تھے وہ الیکشن ہیرو بن گئے نینچل منڈیل ابا گداری کے کیسز تھے اسی طرح آپ نے اگر کلا سازش کیس میں شیخ مجیب کو گدار کا وہاں بنگال کی ساری عوام نے اس کے ووٹ دے دیئے تو یہ کیا سنا منہ جاتا ہے اس طرح کے بہت سے جوری جوری تھا شنگوین پارٹی کا جو ہے اپنا انگلینڈ میں اس کو دہشت گرد کہا گیا اور وہ الیکشن جیت گیا وہاں سے آئی 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 کی سیٹ پر تو شنگ فین کی سیٹ پر الیکشن جیت گیا انگلینڈ میں تو ایسے بہت سے مثالات ہیں تو آپ انظامات آپ کے ساتھ جو ہے کرپٹ ہے خلانہ جو ہے رشت تھاتا ہے ایک توال اور وہ یہ مجھے ذرا سرما دیجئے کہ ایک سیاست دان ہے ایک سیاست دان ہے بہت پاپولر ہے لوگ اس کو ووٹ ڈالتے ہیں کہتا ہے نظر اس کے کہ اس کا کیا کردار ہے وہ کیا جرم کرتا ہے تو اگر لوگ اس کو منتخب کر لیتے ہیں جیل سے منتخب کر لیتے ہیں لیکن دوسری جانب جو ہے وہ عدالت اس کو سزا دیتی ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ حکم جو ہے وہ تو عدالت کا ماننا پڑے گا عوام جو بھی کہیں اور اس کے لئے کرائیٹیریا ہے کہ اگر کسی کو سزا ہو تو وہ پبلک ریپریزنٹیٹیف کے طور پر سامنے نہیں آسکتا تو یقیناً آپ کی بات ایک طرف تو ٹھیک ہے کہ عوام پسند کریں یا نہ کریں لیکن ساتھ ساتھ قانون بھی تو کوئی چیز ہے قانون کا ہم اترام کرتے ہیں عدالتوں کا اترام کرتے ہیں مگر آخری عدالت عوام کی ہے کیونکہ عوام کے ووٹو سے جو ہے کانسٹوشن بنتا ہے عوام کے ووٹو سے ملک بنتا ہے عوام کے ووٹو سے اسیمبلیز بنتی ہے تو لاسٹ جو ہے وہ عوام ہی ہوتا ہے چلیں میں آتا ہوں تائرہ اور انگزی صاحبہ جی سر میں واپس آتا ہوں تائرہ اور انگزی صاحبہ آپ روح کا بھی کچھ عرصے تک یہی بیانیاں تھا کہ عدالت جو ہے وہ آخری عوام کی ہے اور کھر اللہ تعالی کی ہے لیکن اس کے ساتھ علاقے دلائل کو سننے کے بعد پھر تم کی کوئی ایسی اتنی سیاست دان جو مرضی کہیں پھر ہم دیکھیں کہ الیکشن میں جیتیں ہاریں عوام تسلا کرنے پھر باقی تو چھوڑنے سب کچھ بسم اللہ الرحمن الرحی ہم نہیں کہتے کہ آپ عدالتوں بند کریں ہم تو عدالتوں میں ایک سو ستاسی پیشیاں بھگتی ہیں اور لگتار بھگتی ہیں بغیر کسی ناگل کے ہر موسم میں ہر قسم کے حالات میں اور بات یہ ہے حمدہ تو یہ بات کہیں نہیں جا سکتی کہ ہم عدالتوں کو بند کرنا چاہیں گے یا کچھ ایسا مسئل ہوگا لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ کی حکومت کے ایک اہم وزیر یہ میڈیا پر آکر کہتے ہیں کہ محمد نواز شیف جیل جا چکے ہیں اور اگر داری صاحب کی تیاریہ جانے کی اب ان کی پوری عمر وہیں گزرے گی میں ان کی نظر ایک شیر کروں گی کہ سامان چھو برس کا پل کی خبر نہیں ہے یہ ہمیں نہیں پتا اگرہ قدم کیا ہے کیا نہیں تو جو حکومت کے وزیراعہ کا یہ رویہ ہے وہ لوگوں کے اندر ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو فیصلے عدالتیں تارے ہیں ہمیں حق کا اثر ہے کہ ہم اس کے لئے اپیل میں جائیں اور اپیل کے لئے بھی کوشت بنی ہوئی ہیں وہاں بھی ہم انشاءاللہ یہ فرق کیا کرتے ہیں آپ لوگ جب پلتے ہیں یہ عوام کی عدالت عوام نے عوام کی عدالت تو ہے الیکشن ہونا ہے آپ لوگ اگر اتنے پاپلر ہوئے آپ الیکشن جیت جائیں گے نہیں ہوئے تو وہ جماعت جو پاپلر ہوگی وہ جیتے گی لیکن باقی جو قانونی کاروائی ہے یہ سیسلے ہیں یہ تو الیکشن سے بلکل ایک الہدہ چیز ہے تو اس کو مکس اپ کیوں کرتے ہیں نہیں ہم مکس اپ بھی کرتے اب دیکھیں امریکہ میں علیمہ باجی کی پروپٹی نکلی گئے میں دو ہزار اٹھارہ میں جب ہماری گورنمنٹ کی پی ایم ایلن کی تو ہم نے ایک ایمنیسٹی سکیم انٹیڈیوز کرائی تھی جس میں انہیں نے یہ پروپٹی ڈکلیئر کی ہے تو انران خان صاحب اس وقت پروپزیشن میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایمنیسٹی کے ذریعے چوروں کے لیے ایک دروازہ کھول دیا ہے اور جب ہماری حکومت آئے گی ہم ان سارے چوروں کا اعتصاب کریں گے تو اب پھر اس پروپٹی پہ کوئی جی ایٹی کیوں نہیں بنائی جاتی ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا صرف عوام بھی سوچتے ہیں ہم تو خیر سیاسی لوگ ہیں اور ہمارا ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے لیکن کام آدمی صرف الیکشن کے دن ووٹ ڈالنے کے لیے نکل جائے وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ یہ اتنا تفرقہ کیوں کہ ایک جماعت کے ساتھ اس حد تک یہ نیب کار رہے کار رہے ہیں یہ اعتصاب کے ادارے پاکستان میں موجود ہیں اعتصاب کے لیے نیب ہے ایف بی آر ہے اور ایف آئی ہے ان اداروں کو اپنا کام کرنے دیں یہ جس کے لیے بھی کریں لیکن اس اعتصاب میں اگر آپ یہ تفرقہ دانیں یہ کام جائے اپولیشن کے لوگوں کے لیے ہو رہا ہے ہونے جائے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ شیرمن نیب ایک رات پہلے عمران خان صاحب پرائیم میسٹر جو پاکستان کے ہیں ان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور اگر دن فریسلی آنے ہے تو پھر اس فریسلی پہ ہم کیسے کہیں گے ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ جب ڈس کولیفائی کیا نا اہل قرار دیا نواز شریف صاحب کو تو اس کے بعد انہوں نے ایک بیانی اختیار کیا انہوں نے پورا ایک اپنا ایک محاذ کھڑا کیا اگریشن ان کی اس میں نظر آیا آپ سے کچھ ماہ تک ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل ایک جھا کی طرح بیٹھ گئے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے اس کی کہ کوئی بات نہیں ہوئی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کوئی غم کو وہ آج تک بھولے لیں اور بھول سکتے نہیں پرسنل ریزن ہے جب وہ آخری وقت میں جس طرح مرد پہ تھی کہ وہ پاکستان آ چکے تھے این ہی عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے این ہی کیسز کا سامنا کرنے کے لیے اور یہ ان کی غیر موجودگی میں پاکستان آنے کے بعد خلطون نواز صاحبہ دنیا سے چلی وہ رہلت فرما گئی اور ان کے التقال کے بعد میں ذراکی طور پر آپ کو ہم نے اتاثرات بتا رہی ہوں کہ میں دو تین مرتبہ ان سے ملی ہوں اتساب کورٹ میں تو ہر روز ملاقات ہوئی تھی لیکن میں جیل میں بھی ان سے لہور کورٹ کلکپت جیل میں میں ملی ہوں آپ یقین کریں کہ اس خدمے سے وہ باہر نہیں آسکے اور یہ ایک ایسا ان کا رفاقت کا رشتہ تھا بیغم صاحبہ کے ساتھ کہ وہ ان کی بیوی بھی تھی رفیق بھی تھی سراکار بھی تھی ان کو ہر برے وقت میں اور آزمائش میں مشورہ بھی دیتی تھی اور بڑی سمجھدار خاتون تھی لیکن وہ پارٹی کے صدر نہیں ہیں لیکن ان کا مشورہ تو شامل ہوتا ہے یہ بات تو لیکن آپ سمجھتی ہے کہ وہ جیل میں بھی وہ جو سیاست پر بات کرتے ہیں کیونکہ سیاستی آدمی چاہے کہیں بھی ہو یہ فواد شہدی صاحب سننے وہ سیاست پر بات کرے سیاست سے چلیں آبے بات اور جیل میں بھی ہونے کے باوجود بھی ان کا مرہبنہ آرہی ہے آپ کے خیال میں سیاستدان کی سیاست ختم ہو سکتی ہے نہیں ختم ہو سکتی چلیں وہ آپ نے پوائنٹ آگیا کیونکہ یہ خالی سیاست انپاپولارٹی کی بات نہیں ہو رہی یا جزا اور سزا کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے ایک جرم کیا عدالت نے سزا دی اس کے بعد سیاست کا کیا مستقبل ہے دیکھیں فواد شہد دان کی سیاست تو ختم نہیں ہو سکتی مگر اس کی پوزیشن ضرور ختم ہو سکتی ہے عدالتوں کے احترام میں اور رول آف لاغ کے تحت اور یہ ہی ہوا میاں صاحب ٹو تھرڈ میجارٹی والے پرائم نیسٹر تھے مگر اگر کوٹو نے ڈیسیشن دیا تو ان کی پوزیشن ختم ہو گئی اور مگر ان کی سیاست رہی آج بھی نون کے نام کے اوپر شیر کے ٹھپے کے اوپر آج بھی لوگ جو ہے وہ ووڈ دیتی ہیں تو یہ کہنا ہے کہ عوام کی عدالت جو ہے وہ رول آف لا سے اوپر ہے تو یہ غلط ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ رول آف لا جو ہے نا سب سے اوپر ہے اور رول آف لا کے احکامات جو ہے وہ عوام کے فیصلے کو بھی جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے تو رول آف لا اس کو کہتے ہیں آپ آج دو لاکھ ووٹ لے کے اہمینے بنے مگر اگر رول آف لا کے پہت اگر کوٹ کا عدر آ جائے کہ اس نے یہ جو کیا ہے اور یہ غلط ہے یہ نہیں آتا تو میں سمجھتا ہوں وہ دو لاکھ ووٹ بھی اس کے کام نہیں آتے ہیں تو سب سے پہلے تو رول آف لا ہے اور وہی ملک ترقی کرتے ہیں جہاں پر رول آف لا ہو جہاں پر بادشاہ آپ نے آپ کو بادشاہ نہیں سمجھے اور بادشاہ یہی سمجھے کہ میں وہی ہوں جو عوام کی طرح ہوں تو وہی ملک ترقی کرتے ہیں ایک تو پہلے ہی اپنی یہ چیز جو ہے وہ کلیر ہونی چاہیے دوسری میری باجی نے بات کی نیب کی تکی کرٹیسی ملاقات جب بھی کوئی پرائم نیسٹ آتا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے یہ سب سے گلانی کے تائم پر بھی ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بار بار یہ باتیں کرنا کہ نیب کے اوپر پرائم نیسٹر سے ملا اور یہ آیا ان باتوں میں وزن نہیں ہے میں پتا ہے ریالسٹک بات کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جسٹس جعوید اقبال کے ہوتے ہوئے کوئی میپ کے اوپر انفلینس یا انٹرفرنس نہیں چل سکتا اور اگر ایف آئی اے نے آج ایک رپورٹ دی جی آئی ٹی کی جو رپورٹ تھی جوڈی شریع اگر چاہتی تو پیپلز پارٹی کے لیجان کے حوالے سے فیصلہ دے سکتی تھی مگر ان کے وقلہ نے جب ان کو کہا کہ نہیں ہمیں یہاں پہ جی آئی ٹی کے اندر وہ ٹائم نہیں ملا وہ ہمیں اسپیس نہیں ملی کہ ہم وہاں پہ نہیں کر سکے ہیں اور یہ انکوائری لیول نے انویسٹیگیشن کے لیے ریفر کیا جائے تو انہوں نے جیسے میاں صاحب کی جی آئی ٹی میں جوڈی شریع نے ایک فیصلہ دیا کہ نائل کر کے دی نوٹیفائی کر کے اور پھر نیب کی طرف ریفر کیا تھا ایک سابدالت کیا مگر یہاں پہ یہ چیز نہیں ہوئی اور میں سمجھتا ہوں یہ پیپولز پارٹی کو ایک ایج ملا ہے اور اچھا ایک ایج ملا ہے پیپولز پارٹی کو نہیں تو جو جی آئی ٹی کی یہ رپورٹ ہے یہ میاں صاحب والی جی آئی ٹی سے بھی خطرناک ہے کیونکہ وہاں پہ عظم شن تھی مگر یہاں پہ جو ہے نا بلکل ایک ٹریل تھا جو ثابت ہو رہا تھا جو میں نے رپورٹ دیکھی چوبیش تاری کو سپریم کورٹ کی اندر تو یہ پیپولز پارٹی کو تو شکرہ نہ آدھا کرنا چاہیے کہ اس وقت جو ڈیشری نے جو ہے وہ ایک مائن سیٹ انہوں نے دیکھا کہ بھئی ٹھیک ہے دو مہینے کے اندر نیب دوبارہ ان کو ایک موقع دے پھر یہ دوبارہ یہ نہیں کہہ کہ ہمیں انویسٹیکیشن کا ٹائم نہیں ملا انکوائری لیویل پہ جو ہے حقیقت میں ٹائم ملا ان کو مگر پھر بھی ان کا بشیر مہمن کے اوپر اعتراض ہوتا گیا اس وقت سے نیب کی طرف یہ ریفر گیا ہے تیسری میری باری نے بات کی کہ انفارمیشن منسٹر ایف سے ہو اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ ہمیں کم سے کم گیر ضروری ان چیزوں میں پارٹیس پر نہیں اپنا بیانیاں نہیں دینا چاہیے کہ یہ ہو رہا ہے اینارو ہو رہا ہے یا نیب یہ کہہ رہی ہے چور کہنا یہ کہنا ان چیزوں سے ہمیں بھی ہمیں رہی چیزوں کے اندر جو ہے وہ ایک ٹولرین سبر تحمل اور برداش رواداری کے حساب سے چلنا چاہیے کم سے کم ایگریسیو جو ہے وہ سیاست نہیں کرنی چاہیے اور ہر پولٹیکل پارٹی کو سیاست کے اندر بیٹھ کے کم سے کم ایک بات تو جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں تینوں میمان بیٹھے ہوئے اچھا یہ ہم میمان اب سبر لوگ ہیں اگر اور یہاں پہ کوئی ایسا ایگریسیو ہوتا تو بیچ میں تبق پڑتا اور یہ جو چیز اگر کسی کے خلاص کوئی کاروائی ہو رہی ہے کوئی فیصلہ آنے والا ہے تو ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی بارڈی لینگویج اس کی تون چینج ہو جاتی ہے جیسے میں نے ایک حوالہ دیا ثابت وزیراعظم کا کہ ان کو ناہل کیا ان کے خلاف کیس چل رہا تھا تو ان کی لینگویج یا بارڈی لینگویج ان کی ڈیفرنٹ تھی اس کے بعد جب فیصلہ آ گیا وہ جیل چلے گئے تو پھر کچھ اور معاملہ ہو گیا اب پاکستان پیپلز پارٹی گرم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کافی اگریسیو نظر آتی ہے اس موقع پہ تو یہ سیاستدان یہ اس طرح کی حکمت اعملی کیوں اپناتے ہیں شہرات ماضی میں ایسے ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل گورمنٹ جب بھی کوئی اور ملک کی حالات جب ایسے چورائے پہ کھڑے رہتے ہیں جہاں پہ ہماری فارن پولیسی بھی رسک ہو جہاں پہ ہماری اکانومی کی بھی جو اب وہ ایک ٹینشن بنی ہوئی ہو ان چیزوں کے اوپر مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ہمیشہ کمپرومائز کرنے کے لیے ایسی اسٹیڈمیٹ دیتی ہے اور ایسی اسٹیڈمیٹ یہ بار بار کیوں کہتے ہیں کہ خان صاحب اینارو بلکل خان صاحب کے ہاتھ میں اینارو نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ادارے جو کام کرے خان صاحب کا وہاں سے کوئی انفلینس یا انٹرفرنس بھی نہیں ہے وہ نداروں کو مورل طریقے سے بہت ایک سپورٹ کرتی ہے جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت ملک کا جو پرائیم نسٹر ہے وہ ایک اماندار بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اگر کسی کو بھی سزا دے گی چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہو چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہو چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہو تو انٹینر منسٹری ہو یا اور کوئی منسٹری ہو ان کے احقامات کے اوپر without any delay فورن ایکشن لے گا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ اس کی گورنمنٹ کی ون ہے کہ ہمیں کرپشن فری منی لانی فرید کی طرف جانا ہے مگر جب اگر پولیٹیکل لیڈرشپ جو اس وقت اگر جیسے ہم نے آپ کو ایک مثال دوں یہ جو کیس آج پیپلز پارٹی کے چلنا ہے یہ دھائی سال پہلے چودری نسار صاحب نے بنوایا تھے اور چودری نسار نے یہ ساری ٹیل دے دی تھی یہ ساری محنت چودری نسار کی تھی دھائی سال پہلے پالے میں نے پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی کمیٹی روم نمبر دو میں چودری نسار نے یہ باتیں کی اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایک میٹنگ ہوئی تھی پرائم نسٹر ہاؤس میں وہاں پہ بھی یہ چودری نسار نے یہ باتیں کی تھی اور میں نے شباز خریف نے ہم لوگوں نے کہا کہ یہ چیزیں مگر میاں صاحب کی اس وقت بھی تھیوری یہ تھی چودری نسار کو کہتے تھے کہ نہیں آپ اوروں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں یہ کرتے ہیں اور آپ اس طریقے سے ان چیزوں کے اوپر گئے تو پھر یہ ایج صاحب کے نام کے اوپر یہ بہت ساری چیزیں ہوں گی جو میاں صاحب نے ایج صاحب نہیں کرنے دیا جو آج ایج صاحب چل رہا ہے یہ حکمت حملی غلط تھی میں آج بھی کہتا ہوں میاں صاحب کی غلطی ہوتی میاں صاحب اگر ان چیزوں کے اوپر جو میاں صاحب دیکھے نا پی ایم ایل این کو جو وارڈ بیک ملا وہ وارڈ بیک پی ایم ایل این کو جو ملا جو پی ایم ایل این کا جو موٹو اور مینی فیسٹو تھا وہ وہ شہباز صریف کی تقاریر تھی بڑے میاں صاحب کی نہیں شہباز صریف کی تقاریر تھی کہ میں پاکستان کو پیریس بناوں گا اور بھئے جو چور ہے جو بھی ہے جو بھی جو ہے جو نہیں پکڑا تو شہباز صریف کی نام کے اوپر وارڈ بلے تھے مگر میاں صاحب نے آکے اس شہباز صریف کی پوری جو بھی تھی بات جو بار بار آپ ویڈیو دکھاتے تھے ان کو پیچھے انہوں نے دیکھا جب وہ چیزیں پیچھے چلی گئی آپ کی پرپارمنٹس تھی پنجاب میں دیکھیں شہباز صریف نے دیکھا کہ مگر پھر بھی جب یہ چیزیں ہوئی انہوں نے کرپشن کے اوپر نہیں کیا اور ملک کے اندر کرپشن اور بڑھتی گئی جڑے کمزور ہوتی گئی تو پھر لازلی ہے خان صاحب کا جو کرپشن فری خان صاحب کا امچان ہے خان صاحب بھی اگر اپنی سپوں کے اندر کوئی بھی ایسا چیز کو اگر کمزور ہوتی کیا تو پھر ہوگا خان صاحب ایک نیچ اور کلین طریقے سے آگے بڑھیں گے اور مالی ہسٹری جو ہے وہ سیکھنے کے لیے اور یہ رہنے کے لیے نہیں ہوتی ہے اور یہ ملک کرپشن سے فری ہو جائے گا سینیڈر صاحب یہ جو ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں اعتصاب کی بات کرتے ہیں اعتصاب کا عمل شروع ہی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو ماضی کے حکمران ہیں وہ کرپشن میں ملوث رہے یا ان کی حکومت میں اعتصاب کا نظام صحیح طور پر آگے نہیں بڑھ سکا جس کی وجہ سے ملک میں کرپشن ہوئی تو اس کے لیے دو حکومتیں اگر ہم دیکھیں پچھلے دس سال آپ کی حکومت پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت اور جو مثال ڈاکٹر عمیش عمال صاحب نے دی کہ نون لیگ کے دور میں یہ کیسز آئے ٹریل آئی لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ملک میں سیاسی انتشار کی خضا پیدا نہ ہو تو آپ کے خیال میں یہ غلطی تو پاکستان ٹیبلز پارٹی اور نون لیگ کی ہے کہ اگر آپ لوگ کلین لوگ نہیں ہیں آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا لیکن آپ کی ناک کے تلے غلط کام ہوتا رہا اس کو روکنے میں کمسکم آپ نہ کام رہے سینٹ صاحب ابھی مجھے بات کرنے کی اجازت دیجئے گا آپ نے دوستوں کو بہت ٹائم دیا پاکستان جب بنا تو اس کے بعد جو ہے یا فارٹی سیون میں ہمارے پاس سندھ حکومت کا چیف منسٹر تھا وہ خوڑو ساتھ تھا ایوب خوڑو اس کو اس لیے ڈسمیس کیا گیا حکومت چلی گئی ویڈن نو ٹائم کہ اس نے پولیٹیکل اتلافات کیے تھے اور ایلیگیشن لگا کہ اس نے ٹائپ رائٹر چوری کیا ہے پنجاب کی حکومت اسی وقت چلی گئی تین چار مہینے کے بعد اس وقت ایم وی ایف پی کی ڈاکٹر خان صاحب ولی خان کا چچا اس کی حکومت چلی گئی شیر بینگال کی حکومت جو وہاں تھی اس پاکستان میں چلی گئے چار پانچ حکومتیں اسی بنیاد پر گئی اکتلافات کیے انہوں نے مسلک سے اور ایلیگیشن لگے کہ یہ کرپٹ ہیں انپاپٹنٹ ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ستر سالوں سے کرپشن نپوٹیزم ان ایفیشنسی ان ایفیشنسی کے ایلیگیشنز لگتے آ رہے ہیں تو یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس کو چلنے نہیں چلنے نہیں دیا جاتا مجھے بتائیں جب انیس سو ساٹھ میں پاکستان سنٹو اور سیٹو میں گیا اور لا تعداد پیسے آئے اس کے بعد زیاؤلر کے دور میں اخوان وار میں جو پیسے آئے یا نائن الیون کے بعد جو پیسے آئے تو اس کے آرڈٹ بھی تو ہونے چاہیے اور ان لوگوں نے جنہوں نے جائداتیں بنائی اور جو جائداتیں ابھی امریکہ اور یورپ میں ان لوگوں کی پڑی ہے ان پر تو ہونا چاہیے میرے خیال سے یہ سلکٹیو اکاؤنٹو بلٹی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ حقی حقیقت کا جگرہ ہے اور کچھ نہیں ہے ٹی وی پر ہم اسے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں ہم بھی سمجھ رہے ہیں زاری باتیں مسئلہ ہے کہ پارلومان وہ اکیارات نہیں ہے بہت کی تیزے پارلومان کے ہاتھ میں نہیں ہے جنرل مشارف کے بعد یہ پاس پیسے چلتا رہے گا اکاؤنٹو بلٹی ہونی چاہیے میری بات پولی سنے میری بات پولی سنے میری بات پولی سنے اکاؤنٹو بلٹی کے ہم کراف نہیں ہے میں ساتھ میں ایک سوال کر رہا ہوں جنرل کی بھی ہو جنرل کی بھی ہو میڈیا اس کی بھی ہو سب کی ہونی چاہیے میں بات یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ اٹھاسی میں آپ کی حکومت آئی زیادہ اللہ کے بعد جنرل مشارف کے بعد دوبارہ آپ کی حکومت آئی تو یہ سوال جو آج آپ نے اٹھایا ہے تو یہ سوال تو بنتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے تھے کہ اس سارے کے سارا جو باہر سے پیسہ آیا اس میں گڑھ بڑھ کی گئی تو بڑا اچھا موقع تھا آپ کے پاس اٹھاسی میں بھی تھا اور دوہزار آٹھ میں بھی تھا آپ کر لیتے تھے صاحب کر لیتے آپ انویسٹیگیٹ دیکھیں یہاں تو پروز مشرف پر جن لوگوں نے کیس کلایا تو وہ جیلوں میں پڑے ہیں اور یہ خانصاف والوں میں تو جورتی نہیں ہے کہ اس کو دبائی سے گرسٹار کر کے لے کر آئے تو کہنے کا مطلب ہے یہاں جو ہے پولیٹیشنز کو تو پرائیم منسٹرز کو فاسی بھی آتی ہیں ان کو تو آپ ہاتھی نہیں لیا سکتے ہو بات بھی نہیں کر سکتے ہو سیلیکٹیو اکاؤنٹبلٹی ہے سیلیکٹیو یہ میڈیا پر کنٹرول ہے جو چیزیں ہیں سب کچھ ہے سب کے سامنے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے ٹھیک تو یہ دموکریسی چلے گی وقت کے ساتھ پالیمان کو اکتہ آرات ملیں گے اور چار پانچ سیئے الیکشن ہوں گے تب جا کر چیزیں پالیمان کو اکتہ آرات ملیں گے سو اس سے زیادہ میں اس وقت کہیں نہیں سکتا ہوں اور میرے خیال سے رمیش صاحب کو جو ہے عمران خان وزیر بنا تو اچھی بات ہے بنا ہو سکتا ہے رمیش صاحب آگے چل کر پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی میں نہیں چلے جائے چلے میں آبیز 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 سائرہ اور انگزیف صاحبہ یہ جو گفتگو تھی بات تو ہو رہی ہے ماضی کی بات بھی کر سکتے ہیں الزام تراشی بھی آپ جواب بھی دے سکتے ہیں جو ہے اتفاق کے رائے پیدا ہونا چاہیے یہ سیاسی ہامانگی ہے کیا چیز اگر آپ تھوڑا سا اپنے تجربے کی روشن میں بتا سکیں ہمیں دیکھیں سیاسی ہامانگی سب سے پہلے جو آپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے فارڈیمنٹ میں یہ کہا کہ اثر دومت صاحب جہاں گمگ جانے وہ چارٹر ہو کانمی جائے ہم ان کا ساتھ دیں گے پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہم گممنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ہاں سیاسی ہامانگی کا مطلب ہے کہ وہ منصوبے وہ کام وہ اقدامات جو پاکستان کے عوام کی فلاہ و بیبوت کے لیے ہوں پاکستان کو مستطب کرنے کے لیے ہوں پاکستان کے سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے ہوں اور پاکستان کے اندر پاکستان کو اندھونی طرح پر مضبوط کیا جا سکے اور بینلی سردوں پر یہ میسیج بھیجا جا سکے سیاسی ہم آنگی وہ نہیں ہے جس کی طرف اشارہ رمیش کمار صاحب نے کیا کہ اگر آپ کے دور میں کیس بنا اور آگے چل بھی سکتا تھا وہ نہیں ہے اس کے ماضی میں ہم نے حاصل کچھ نہیں کیا لندن میں جو مساکہ جمہوریت جسے ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایم نے جب لندن میں بی بی شہید بے نزیر صاحبہ زندہ تھی تو یہ لندن میں ہوا مساکہ جمہوریت اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جمہوری عمل کو جاری جانا کہیے کہ سلسل کے ساتھ میں سمجھا نہیں پائے آپ نے سوال آپ کو میں سے شاید سمجھا نہیں پائے میں دوبارہ بات چلتا ہوں ایک قانونی کاروائی ہے ایک رپورٹ ہے ایک انویسٹیگیشن ہے کریمنل انویسٹیگیشن ہے آپ کے خیال میں اگر اس کے اوپر حکومت صرف اس وجہ سے خاموش ہو گئی آپ کی کہ ملک میں سیاسی انتشار پیدا نہ ہو تو یہ کیا درست تھا کہ اگر جرم ہوا ہے تو صرف آپ جرم کو آگے اس لیے نہیں لے کے جارے عدالت تک کس سے سیاسی انتشار پیدا ہوگا کہ یہ درست پیدا ہے سیاسی انتشار یہ ہوتا ہے کہ لوگ سرکوں پر آ جائیں گے جو گورنمنٹ ہے اس کے سلاب نارے بازی شروع ہو جائے گی ہے جن کے سلاب قدمات اب ہوگی وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپس میں دو پارٹیاں بڑی پارٹیاں یہی تھی پاکستان مسلم جی یہ آپس میں علیت جائیں گی تو ایک فوجی دکٹیٹر پھر نہ آ جائے اور یہ فوجی دکٹیٹر آپ کو دس سال سے پہلے کم کوئی جندہ نہیں ہوتا ملک سے جانے کا نہ وہ علیتشن کرواتے ہیں نہ وہ عمام کی بہترین یہ ازمشن کی بنیاد پر آپ کیسے بات کر سکتے ہیں اگر مفروضے کی بنیاد پر اگر آپ یہ بات کر رہی ہیں میں صرف یہ گزارش آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے خلاف آپ لوگوں کے پاس ریپورٹ موجود تھی آپ اس کو پرائل میں لے کے جا سکتے تھے آپ صرف اس وجہ سے نہیں لے کے کہ جمہوریت بچ جائے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پارکستان کے اندر جمہوریت کا تسائل یعنی لوٹ مارچ ہوں بات یہ ہے کہ لوٹ مارچ کے کوئی کیسز میرے علم میں تو نہیں ہیں کیونکہ میں یہ بڑی ہائی دیور میٹنز میں ڈاکٹر اور میرش میرے بھائی ہیں بیٹھتے ہوں کہ میں تو بڑی معمولی سی ایک مسلم لیگ دون کی سمجھ لے کے اعتدار ہوں اور میمبر پارلیمنٹ ہوں یہ اللہ کا بڑا عزاز ہے اور قائدین کا مجھ پہ اعتماد ہے لیکن اگر ہم این چیزوں میں اُلچ کے ایک بڑے فارس کے لیے کہ ایک جمہوریت جس کو پانچ ساتھ پر مسلسل کرتے ہیں جمہوریت کو بچانے کے بہانے کی آڑ میں بہانہ نہیں اگر کوئی ضرم ہو رہا ہے کوئی سیاستدان مثال دے رہا ہوں باقی لوگوں کا بھی اتطاب یقینا سینٹس صاحب نے کہا کہ ہونا چاہیے لیکن سیاسی جماعتیں کمزور ہوتی ہیں نہیں کر سکتی لیکن سوال صرف یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام سیاستدان کر رہے ہیں اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو اس کے خلاف کاروائی صرف اس وجہ سے نہ ہو کہ اگر کاروائی کی گئی تو افراد افریح ہوگی انکشار ہوگا اور کوئی اور فائدہ اٹھا لے گا کوئی اور کیا فوجی ڈیکٹیٹر آ جاتے تھے سیدھی سی بات یہ ماضی میں ایسا ہوئے اور جب وہ کہتے ہیں پانچ سار میں الیکشن کروانے گے تو پانچ سار کے بعد الیکشن کبھی نہیں ہوا اس کا میاد بڑھتی ہی گئی اور اس کے بعد لوگوں کو پھل سر کو پی آنا پڑا الیکشن کا مطالبہ لیکن چاہتے ہیں تانوے تک تو آپ لوگی سپورٹ کرتے ہیں خیر چلیں ڈاکٹر صاحب اس پر آتے ہیں میں یہ کہتی ہوں میری باجی نے آپ کو کلیر بتا دیا کہ ہمیں ان چیزوں کا ڈر لگا رہتا تھا پہلی چیز تو یہ کہ میں سمجھ سا ہوں کہ آدمی اگر اپنا ڈاریکشن صحیح رکھے تو کچھ بھی غلط چیز نہیں ہے اور اسٹیبلیشمنٹ کا جو رول ہے صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں نے تو بہت زیادہ اسٹیڈی کیا میں جب ساؤسٹا گیا نیلسن منڈیلا کو میں نے اسٹیڈی کیا اور میں نے موریشیس کو اسٹیڈی کیا میں نے ملیشیا کو کیا میں نے ترکی کو کیا ہر جگہ پہ اسٹیبلیشمنٹ کا پلس مائنس ہول ہے یہ جب ٹرمپ آیا تو بھی انہوں نے کہا ٹرمپ آگیا اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تب میں نے ایک آدم نکھاتا میں نے کہا آگیا مگر پینٹاگون بھی وہ ہی ہے سی آئیے بھی وہ ہی ہے جب برٹیش شیلیکشن ہوئی کہا کہ یہ ہو جائے گا میں نے کہا ایم آئی سکس وہاں بیٹھئی ہے یہ کہنا کہ اسٹیبلیشمنٹ کا رول اور یہ ان چیزوں میں کوئی نہیں ہے بات یہ کہ ہم اگر اپنا ڈاریکشن سیدھا نہیں رکھتے ہیں ہم اگر مہبے وطن ہیں تو اور بھی مہبے وطن ہیں اگر ملک صحیح ڈاریکشن میں نہیں جاتا کبھی لوگوں کو اور لوگوں کو جو ہے وہ موکہ ملتا ہے اگر ہم اپنی ڈاریکشن کو صحیح رکھیں کرپشن سری رکھیں ملک کی خدمت کی طرف رکھیں رائٹ پرسن ہے رائٹ پلیس کے اوپر لگائیں تو پھر جو ہے ڈاریکشن صحیح جلے گا اگر وہ چیزیں نہیں ہوگی تو لازمی ہے جوڈیشری بھی انٹروین کرتی ہے اسٹیبلیشمن بھی انٹروین کرتی ہے اور یہ حقیقت ہے اگر اس چیزوں کے اوپر میں ڈنائے کروں کہ ببا یہ چیزیں نہیں ہیں آج اگر یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کے ہماری گورنمنٹ بنی رہی ہے میں سمجھتا ہوں آج بھی ہمیں اپنی ڈاریکشن صحیح رکھنی پڑے گی کرپشن سری منی لانڈنگ اور کیا پر لوگوں کو آگے بڑھانا پڑے گا اگر ہمارے حالات بھی اگر صحیح نہیں ہوئے تو پھر لازمی ہے آپ بھی ہمیں کیٹیزائز کرو گے نور بھی کرے گی موقع سیاستدان فرام کرتے ہیں موقع اور وہ موقع بھی سیاستدان خود جا کے ملتے ہیں خود اس طریقے سے فرام ہوتا ہے میں دیکھو میں تو حقیقت پسند بات کرتا ہوں مجھے کوئی کہتے ہیں کہ آپ کا ان سے تعلق ہے آپ کا میں کہتا ہوں ہے مجھے کہتے ہیں آپ اسٹیبلشمن کے نزدی کے آپ جوڈیشری کے بھی نزدی کے کیوں میں نے کہا اس طریقے سے میرا نیٹ اور کلین ہوں سترہ سارہ سال مجھے اس پالیمینے بھی ہو گئے اس سیاست میں بھی ہو گئے کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے ضمیر کو اندار رکھتا ہوں میں جہاں بھی ہوتا ہوں ضمیر سے بات کرتا ہوں پچھا اور حقی بات کرتا ہوں تو جو لوگ اس ملک سے محبت کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان صحیح ڈائریکشن میں چلنا تھا یہ وہ مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں اور پھر وہ جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہماری آکھیں جو آئے میں تو دیکھیں نا اگر آج جیسے میری باجی نے بات کی کہ بابا ان کو میں تو آج بھی کہتا ہوں تو منسٹرز کو کام اپنی منسٹری کے اوپر دینا چاہیے آپ کو جہر ضروری سپریم کورٹ کے اور غیب کے جو آئے وہ اس لوگ پرسن نہیں بننا چاہیے سنیڈ صاحب سوال اب یہ ہے کہ یہ جو سیاسی مہا ذرائی یا بیانبازی کا سلسلہ ہے چاہے کوئی بھی اس کی وجہ ہو لیکن اس کا ایک نقصان ہو رہا ہے نقصان زیادہ پاکستان کے عوام کو اور اپوزیشن کو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ حکومت اپنی کوئی بھی کسی قسم کی بھی پالسی لاتی ہے مثال کے طور پر ایک منی بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے تئیس کو اب سیاست ڈانوں کی یعنی اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ان کی کیا تیاری ہے یا حکومت کوئی اپنا پیسلہ کرتی ہے مثال کے طور پر پچاس لاکھ گھر بنانے کا اس کے اوپر آپ نے کیا اپنا کاؤنٹر نیریٹف تیار کیا کیا یہ بائبل ہے نہیں ہے ان ایشوز کے اوپر ہمیں پارلیمان کے اندر یا باہر ڈیبیٹس دیکھنے کو نہیں مل رہی کیونکہ سیاست ڈانس کسی دوسرے کام میں پھتے ہوئے ہیں اپنے اپنی پوزیشن جو ہے میڈیا کے ذریعے یا پبلک فورمز پہ جو ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی تبانائیاں وہاں صرف کر رہے ہیں نہ کہ کہ حکومت کے اوپر چیک رکھنے کے لیے تو یہ نقصان اپوزیشن کا بھی ہو رہا ہے اور عوام کا بھی اس میں تقدیلی نہیں آنی چاہیے آپ کے سیال میں میں اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ایک مثال دوں گا جب نیودی الیکشن میں پریویس الیکشن میں جیت کر آیا تھا اس کے جو دو تین نعرے تھے پاپلر ہندوستان میں انہوں نے کہا کہ دو کروڑ لوگوں کو میں روزگار دوں گا لوٹی وی دولت لے کر آوں گا اور کوئی دس کروڑ خند میں بات رونز بناوں گا اب اسی طرح کا نیریٹیو خان ثابت کا ہے کہ لوٹی وی دولت لے کر آوں گا ایک کروڑ روزگار دوں گا پچاس لاکھ گھر دوں گا مسئلہ یہ ہے کہ پانچ مہینے گزر گئے ہیں پانچ مہینے میں مختلف اداروں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور گھر تو ابھی تک دھو دھو تک نظر نہیں آ رہے ہیں تیسری بات ہے کہ ایکنومکلی جو یہ لونز لے رہے ہیں دیگر ملکوں سے وہ پارلومنٹ میں آ کر وہ ان کیمیرا بریفنگ دیں کہ بھئی کس شرائط پر انہوں نے مختلف ملکوں سے لون لیے ہیں کیونکہ سوالیاں نشان ہیں کہ پاکستان کسی ایک بلوک کی طرف جا رہا ہے بات ہوتی نظر نہیں آ رہی پچھا رہے ہیں کہ بات ہو پارلیمان کے اندر ہو بات اس طرح ہو نہیں رہی نہیں میری بات سنیں یہ دیکھیں جو پارلومنٹ میں جن کی عدد ہی اکثریت ہوتی ہے ان کو اپنا ویجن دکھانا ہوتا ہے ان کو چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے پہلے اس سے پہلے نون والوں کی تھی حکومت نون والوں نے کوشش کی کہ سب کو ساتھ لے چلے ہیں ہماری حکومت تھی ہم نے دست ارتفاع دیا ہم نے میاں صاحب کے پاس زردادی صاحب یا دیگر پارٹیز کے پاس کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اب ان کی اکثرت ہے پی ٹی آئی کی یہ جو ہے خود قصاد کی طرف جا رہے ہیں مجھے بتائیں کہ کل پرسو آرمین چیف کراچی آئے اور انہوں نے تاجروں سے ملاقات کیا اور کہا کہ چیزیں انشاءاللہ خیر ہو جائے گا چھاٹھ مہینوں میں تو یہ کام تو پی ٹی آئی کا تھا پی ٹی آئی والوں میں میری بات پوری بات سنیں پلیز پلیز آپ انٹرپ نہیں کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اتنی سپورٹ ہے اس کے باوجود ان سے ملک نہیں چل رہا ہے تساوات ہر روز آج بھی ان کے جو فاد ان کے انفرمیشن منسٹر نے کس طرح کی بات کی ہے ان کے جو ہے وہ جو ایک تازم ہیں جو کہ پسٹو لے کر چلتے ہیں وعدہ صاحب اس کے بعد جو ہے فیاض حسین چوان صاحب اس کے بعد سہیں انڈی کا جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کوئی عوام کے مسئلوں پر انہوں نے گفتگو کی ہے انکلوڈنگ عمران خان کیا انہوں نے کیا کہا کہ بھئی صاحب اچھا رکھن کے کام کرتے ہیں تو ریزلٹ تو آئے نہیں کچھ ریزلٹ نہیں ہے پاکستان کس طرف جا رہا ہے پاکستان کس طرف جا رہا ہے ان کو نیوٹل لینا چاہیے کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہے یہ آئی ایم ایف سے جا کر لون لیں گے ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے ان کو سپر بہت کا مغلی آپ سے چاہتے ہیں کہ جیسے مغلی اللہ آتی ہے میں انہوں نے چاہتا ہوں گے آخری بات آخری بات آخری بات آخری بات آخری بات آخری بات یہ کہ آسف زردہری بلاول صاحب اور میاں شہباز شریف نے فلور آف دہ ہاؤس میں ان کو کہا کہ بھئی آپ پانچ سال حکومت کرو آپ چارٹر آف ایکنومی میں آو مگر یہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ ان کو عقل نہیں ہے کہ چیزوں کو کس طرح لے چلے تو میں چاہوں گا کہ یہ ان میں دانشمندی نہیں ہے یہ خود ہاتھ ساتھ کی طرف بڑھ رہے ہیں ٹھیک چلے اور میں ان سے کوئی ایکسی امید نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ کوئی دلیویرنس پاکستان کے غریب عوام دلیویرنس تو ہونی چاہیے یقینہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن تاہرہ وزیر صاحبہ یہ جو بات سینٹ صاحب کر رہے تھے میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ ماضی میں ملاقاتیں ہوتی رہی میاں صاحب ملے زرداری صاحب سے زرداری صاحب میاں صاحب سے تو ابھی جو صورتحال ہے لیکن وہ تھوڑی مختلف ہے کہ میاں صاحب جیل میں ہے دوسرے میاں صاحب بھی جیل میں ہیں تو کیا وزیر اعظم جیل میں جا کے ان سے ملاقات کریں یا حصف علی زرداری صاحب جن کے خلاف ایک انویسٹیگیشن ہے اور ان قریب وہ معاملہ ٹرائل میں چلا جائے گا کیا ان سے جا کے ملاقات کریں مطلب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے میں یہ نہیں کہتے کہ مران خان صاحب کسی سے ملاقاتیں کریں وہ پرائیز مشٹر ہیں انہیں ملک کا نظام سمع دا ہے انہیں حکومت میں پتہ ہونے چاہیے یہ انہیں اپنے اپنے اوپر ایک پابندی خود آئید کی تھی کہ ہم نبے دن میں یہ چیزیں ڈلیور کریں گے جو وہ نہیں کر سکے انیشیٹیو لیں گے انیشیٹیو لیں گے انیشیٹیو لیں گے لیکن ابھی تک حکومت جو ہے وہ گاہ گے گی چکر میں ہے گو راؤنڈ باوت وہ کہتے ہیں کہ آنگ لوگوں نے خرابیاں اتنی پیدا کرنی ہیں وہ ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا لیکن میرا جواب سے سم دینا وہ کہتے ہیں یہ کریں گے یہ ہوگا یہ ایسے ہویں گے مطلب دس یا بیس سال کا جو بگاڑا ہے وہ پانچ مہینے میں کیسے کی ہوگی ہم نے نہیں کہا کہ وہ بگاڑ کی کریں انہیں نے خود یہ کہا کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے اور میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ وزیراعظم صاحب کو اپنی سٹیو کو سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہیے اب دیکھیں فیضل حسن چوہان صاحب پنجاب کے انٹرمیشن منسٹر رہز مدارہ میمبر سبائی اسیمبلی ہیں ان پر رویہ جو پریس کے ساتھ ہوا پریس بائی کار کر گئی اس کے بعد انہیں معافی مانگنی پڑی ایسی الفاظ آپ موں سے کیوں نکالتے ہیں جو آپ کے لیے بجوزگی کا سبب بنے اور جو میڈیا پر سن رہا ہے سہیب صاحب سے سوال کیا تھا جو آپ نے کہا نا کہ ڈیلیور نہیں ہو رہا یہ بات جہاں پر نظر کچھ نہیں آرہا لیکن ان کی جو پولیسی تھی آپ کے پاس بڑا زبردست فورمز بہا ہے پارلیمان کا فورم ہے وہاں پہ یہ اس بات پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی اگر شہباز شریف صاحب تشریف لاتے ہیں وہ پورے دھائی گھنٹے تقدیر کرتے ہیں اپنا کیس بیان کرتے ہیں خاجہ سعاد رفیق صاحب آتے ہیں وہ اپنا کیس بیان کرتے ہیں ہم تو سننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے جیسے فرمایا کہ حکومت اگر ٹھیک کام نہیں کر رہی اس کے اوپر بات ہو ہم انہیں مشہور دینے چاہتے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں سعاد راہ صاحب نے مسئلی طریقے سے پاکستان رپے کی ویلیو بڑھائی ہوئی تھی ڈالر کو رکھا باتا کام تو میں یہ کہتے ہوں ہم سے وہ فارمولا ہی پوچھ لیں حکومت ایک قدم آگے تو بڑھائے ہم سو قدم آگے بڑھیں گے ہم نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہو کیونکہ حکومت کا نقصان ہوگا تو پاکستان کا نقصان ہوگا پاکستان کا نقصان ہوگا جمہوریت پاکستان کیا ہوتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ چارٹر اف اکانومی لے کے آئیں یہ بات خرشید شاہ نے کہی یہ بات آسف علی زرداری صاحب نے کہی یہ بات بلاول نے کہی یہ بات اپوزیشن میڈر جناب آپ ہم تو نہیں لائے پچھلے دس سال میں سعبات شریف صاحب نے کی اور یہ راک صاحب اس حالسوں موجود سے تصدیق کروا رہی ہم دیکھا یہ آپ پاکستان کی معاشی ترقی کی کوئی اپنان بنا کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کریں ہم آپ کو وہ مشروع بھی پاکستان کی معیشت آنکھ ہی خراب تو نہیں ہے ہم نے بڑا عزام ہے انہوں نے کذے لیے ٹھیک ہے ہم نے کذے لیے وہ جو چارٹر اف اکانومی جو تھا وہ آپ لوگ کیوں نہیں لے کے آجے ہم نے کذے لیے ہم مانتے ہیں ہم نے کذے لیے ہم نے میٹرو بنائی ہم نے پاور پلانٹس لگائے ہمارے دور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ زیرو ہو گئی تھی ہمارے دور میں مسلمی کی نون کی دمرٹ جب دوزار اٹھارا میں میں ختم ہوئی تو اس وقت لوڈ شیڈنگ صفر تھی کسی گھر سے کسی جگہ سے کپریڈ نہیں تھی کسی راکھے میں پاکستان کے اور سرکولر ڈیٹھ اپنا تھا نہیں دیکھیں ہم نے جب چھوڑا تو 5.8 پہ ہم نے اپنا یہ چھوڑا اس کو اور اب کیا ہے چار پرسنٹ آئے گئے اس نے بھی کمی آئی ہم نے اگر کر دیئے تو ہم نے ملک کو ترقی دی ترقی کی طرف گامزر دی اور اب چین ہزار بجلی جو ہے وہ سسٹم جو ہے جو سیڈنگ شروع ہو گئی شرط بات یہ ہے ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم پالیسی ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم پالیسی شارٹ ٹرم پالیسی جو ہوتی ہے وہ تیمپراری پبلک پاپلر فیصلے ہوتی ہیں لانگ ٹرم جو پالیسی ہوتی ہے وہ انپاپلر فیصلے ہوتے ہیں پبلک کے حوالے سے مگر پاکستان پاپلر فیصلے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو پوری ٹیم ہے ہماری وہ ہماری ٹیم جو کام کر رہی ہے وہ سارے لانگ ٹرم فیصلے کے اوپر کر رہی ہے اور لانگ ٹرم کے ساتھ تھوڑے بہت ہمیں شارٹ ٹرم بھی میرس لینے چاہیے جو شارٹ ٹرم کے اوپر ہمارا فوکس کم رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ ایمرجنسی کی چیزیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے منیج نہیں ہوئی ہیں جیسے یہ گیس کا شارٹ فال ہوا یا لائٹ کا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا میں جو حقیقت پر یہ تھوڑا سام سے مس منیج ہوا ہے تو شارٹ ٹرم بھیت ہمیں لینے چاہیے تھے جو لانگ ٹرم بھیت ہے وہ ہمیشہ آج نہیں نظر آئیں گے وہ آپ کو ایک سال کے بعد نظر آئیں گے کمال جب ناظم بنا تھا تو ناظم بنا تو مصطفیٰ کمال نے نالیاں بنانا شروع کر دی کراچی کی تو لوگوں کو تکلیف ہونے لگی اور میڈیا کے اوپر اس کے خلاف کیمپین شروعی تو مصطفیٰ کمال نے کہا کہ یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے مگر جب بارش آئے گی تو اس کو سمجھ میں آئے گی کہ میں نے کام کیا کیا اور جب بارش آئی تو پانی ویسے کراچی کی سڑکوں پر کٹھا رہتا تھا اور اس ٹائم پر وہ ایسا ڈرینیج کا سسٹم بن گیا جو کٹھا نہیں ہوا تب جا کے مصطفیٰ کمال نے ایک سال کے بعد جا کے ان کو بتایا کہ آپ جس وجہ سے مجھے گالیاں دیرے سے یہ وجہ آتی آج ایس بی آر کو جس طریقے سے ریفارم نے لے کے آیا جا رہا ہے جس طریقے ایسوابی اداروں کو جس طریقے سے ہر قانون جو بنایا جا رہا ہے فاروق نفیم بہت اشار بندہ ہے جو قانون کا بھی ماہر ہے اور انہوں نے جو بھی کی جیسے ایسی ایل کا نام تھا اس نے کہا کہ میرے پاس ریٹن نہیں آیا ہے میں ریٹن آتا ہوں میں پیش کرتا ہوں تو دوسرے دن اس کے اوپر بھی بہت زیادہ نیگیٹو ایشوز اور میڈیا کے اوپر چلنا شروع ہو گئی کہ کیابینٹ نے ریجیکٹ کر دیا یہ کر دیا پرائم میسٹر نے لا منسٹر سے پوچھا کہ بھئی کورٹ کا آرڈر کیا ہے تو لا منسٹر کہتا ہے کہ کورٹ کا آرڈر ابھی تک میرے پاس ریٹن میں نہیں آیا ہے اس کے گراہوڈ کیا ہے وہ میں دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس ریوی کا بھی آپشن ہے مگر ہم اس کو اسی روح میں اچھا ایک 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 یہ ہم سے پہلے ساتھ پکڑتی ہے یہ کہ پارلیمان کے اندر کا باہر کا نظام چلانا باہر کو ٹھیک رکھنا حکومت پر زیادہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے اس کی اور آپ لوگوں کو یقیناً ساتھ لے کے چلنا ہے اگر نہیں چلیں گے تو پھر وہی انتشار کی کیفیت اب ایک ڈمانڈ کر یہ پیپلز پارٹی بھی طائرہ اور انگیز صاحبہ نے بھی بار بار کہا چارٹر اف اکانومی یعنی کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس پہ آپ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں حکومت چاہے تو بجائے اس کے مزید ان کو آپ مینیشن فرام کریں کہ اپنے اوپر تنقید آپ اس کو اور زیادہ دعوت دیں تو اس طرح کے کام میں انگیج کیوں نہیں کر رہی ایک تو تھوڑا بہت یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو مین جو منسٹر وغیرے آگے ہیں وہ نئے ہیں پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر آئے ہیں ان کو یہ پارلیمنٹری پریکٹس جو ہے نا سیاست اس کے بھی گھر تھوڑے سے سیکھنے پڑیں گے ایک چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو بھی پالیسی اپنا ہے کم سے کم ہماری پبلک کے اندر پاپلیٹی کم نہیں ہونی چاہیے ہماری کچھ منسٹروں کی وجہ جو سٹیٹمیٹس جو آتی ہیں ان سٹیٹمیٹس سے آپوزیشن تو دیکھو آپوزیشن کے جو لوگ جس کے خلاف اعترام کا گھراؤ تنگ ہو رہا ہے وہ تو تنگ ہوں گے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ پی ٹی آئی کا مینی فیسٹری یہ ہے کہ ہم کرپشن فری منی لاننگ فری بنائیں گے مگر اگر ہمارے لہجے کے اندر وہ اعترام ہوگا وہ تولنس ہوگا وہ صبرت اور تحمل سے ہوگا کہ بھئی ہم ایکونومی کے حوالے سے بیٹھنا چاہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں مگر ہمارا ایڈ ساپ کا سسٹم ایڈیٹس چلتا رہے گا تو ہم پبلک پاپولیٹی ہماری بڑھتی جائے گی اور جو بھی لوگ برا بھلا کہیں گے وہ آپوزیشن کو کہیں گے کہ وہ گورنمنٹ کی ادت اکسیرت کی وجہ سے گورنمنٹ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ بلیک میل نہیں ہو اس میں میڈیا بھی ہمارا اقتصاد دے گی عوام بھی ہمارا اقتصاد دے گی مگر ہماری اگریسیو رہے گی تو ہم پبلک پاپولیٹی بھی کھول لیں گے اور میڈیا کی بھی سپورٹ کھول لیں گے تو ہمارے لیے مجھے بڑی مناسب بات کی آپ نے دکٹر رمیش کمار صاحب شکریہ آپ کو دکٹر رمیش کمار صاحب ناظرین گفتگو آپ نے سنی اور جو بات رمیش کمار صاحب نے کی وہ یہی ہے کہ اپوزیشن کو حکومت نہیں ساتھ لے کے چلنا ہے انگیج کرنا ہے یہ سیاسی بیان بازیاں چلتی رہیں گی دونوں طرف سے چلتی رہیں گی اس میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن جو قومی ایشوز ہیں اس پر یقیناً دونوں اقراف کی ذمہ داری اپوزیشن کی بھی اور حکومت کی بھی کہ ان ایشوز پر ایک اتفاق رائے پیدا کریں تاکہ یہ جو مسائل ہیں اس سے مل کر آگے بڑھا جا سکے باقی جو کام ہے اتصاب چل رہا ہے یا کسی کے خلاف کوئی مقدمات ہیں انگنسٹیگیشنز ہیں وہ ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں گے عدالتیں موجود ہیں کسی کو شکایت ہے تو رجوع کریں لیکن یہ سیاسی ہم مانگی یہ اس وقت وقت کی ضرورت ہے بارات دیکھنے کا شکریہ پروگرم اجازت دیجئے خدا حافظ